اسلام علیکم ویوز آج میں آپ کے ساتھ گھر پہ شوارما بنانے کی ایک بہت ہی آسان اور یونیک سی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانا ہے بہت ہی آسان بہت ہی زیادہ آپ کو پسند آنے والی ہے یہ ریسپی اس میں ہم وائٹ سوس بنائیں گے ریڈ سوس بنائیں گے شوارما بریڈ تیار کریں گے اور پھر چکن بنائیں گے اور وہ چکن سموکی بھی ہوگا مزیدار بھی ہوگا اور یہ ریسپی بزار جیسی بلکل بھی نہیں ہوگی بلکہ بزار سے کئی گنا زیادہ مزیدار ہوگی تو چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ماہ رمضان میں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ تالہ آپ کو پہلی دفعہ بنانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ اس کو فرس ٹائم میں ہی بہت زبردست قسم کا بنا کر تیار کر لیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے بونڈلیس چکن لیا ہے دو سو پچاس گرام بریسپیس تھا جس کی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں تو سب سے پہلے اس کی میرینیشن کریں گے تو اس میں ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال میرچ ون ٹیبل سپون ساتھ ہی ہم اس میں حسبے ذائقہ نمک ایڈ کر دیں گے میں یہاں پہ ون ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں اور اب ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے حلدی ون فورتھ ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون تکہ مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون سفید سرکہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سویا سوس ایڈ کریں گے ون ٹی سپون چلی سوس بھی ون ٹی سپون ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر ڈالیں گے تقریباً ون پینچ کے برابر اب تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے تو جب تک ٹیکن میرینیٹ ہو رہا ہے ہم اس کی دو تیار کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے چار کپ میدہ لیا ہے چھان کر لیا ہے اب اس کے اندر نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چینی ڈالوں گی ون ٹیبل سپون نارمل چینی ہے تاکہ اس کے اندر جو ییسٹ ہم ڈالیں وہ ایکٹیویٹ ہو سکے اور ساٹھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ییسٹ ہاف ٹیبل سپون ییسٹ کا اب فریش ساشے ہی یوز کی دیے گا پہلے کا رکھا ہوا مت استعمال کی دیے گا وہ بیکار ہوتا ہے اس کا ریزلٹ بلکل بھی نہیں آتا تو اس لیے فریش ساشے ہی خرید کر ایڈ کی دیے گا اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون بھر کے دہی ایڈ کر دیا ہے لیکن دہی آپ کا فریش کا رکھا ہوا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے اگر فریش میں پڑا ہو تو اسے آپ ایک گھنٹہ پہلے نکال کے باہر رکھ دیں تاکہ وہ نارمل ٹمپریچر پر آ جائے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم دودھ ایڈ کریں گے ایک کپ لیکن دودھ آپ نے بلکل نیم گرم لینا ہے بہت زیادہ گرم دودھ ایڈ نہیں کرنا بہت زیادہ گرم دودھ ڈالیں گے تو یہ اسٹری ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا اور آپ کی دو رائز نہیں ہوگی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے اور ان کو سٹیپس کو اگر آپ اچھی طرح سے نوٹ کریں گے ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءالہ بہت ہی پرفیکٹ آپ کی دو رائز ہوگی اور بہت ہی زبردست قسم کی پیٹا بریڈ آپ کی گھر پہ بن کے تیار ہو جائے گی بہت ہی کم بجٹ میں تو بھی بس باہر سے یہ شوارما جو آپ کو دو ڈائیسو روپیکہ ملتا ہے تو گھر میں ہارڈلی یہ آپ کو ہنڈرڈ روپیز میں بھی نہیں پڑے گا بہت ہی سستہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور ساف ستری گھر کی بنی ہوئی چیز کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اب ہم اس کو ڈو کو دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے گوند رہی ہوں اب یہاں پہ جو پانی میں یوز کر رہی ہوں اس ڈو کو گوندنے کے لیے وہ بھی نیم گرم پانی ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے بس نیم گرم سا پانی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس ڈو کو گوند لینا ہے بلکل اسی سٹائل میں جیسے ہم ڈیلی روٹی پکانے کے لیے آٹے کو گوندے ہیں نہ تو بہت زیادہ سخت رکھیں گے اس کو نہ بہت زیادہ پتلا تو یہاں پہ دیکھیں سارا آٹا میں نے اکٹھا کر لیا تھا اب میں اس کو گوندنا سٹارٹ کروں گی تھوڑا سا میں کوکنگ وائل ڈالوں گی تاکہ یہ ہاتھوں کو چپکے نہیں اور آپ چاہیں تو اس کو کاؤنٹر پر بھی کر سکتے ہیں ٹیپ اینڈ سٹریچ اور چاہیں تو اس طرح سے جیسے میں پرات میں کر رہی ہوں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے آپ اس کو ٹیپ اینڈ سٹریچ کریں گے آپ نے اس آٹے کو ٹوٹل دس منٹ تک گوندنا ہے پانچ منٹ آپ نے اس طرح سے ٹیپ اینڈ سٹریچ کرنا ہے اور اس کے بعد پانچ منٹ ہی آپ نے اس کو آٹے کے سٹائل میں گوندنا ہے یعنی دس منٹ اس کے جو گوندنے کا ٹائم ہے وہ آپ نے ضرور نوٹ کرتے ہوئے اس کو گوندنا ہے اور اچھی طرح سے ملائم کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے پانچ منٹ اس کو اس طرح سے ٹیپ اینڈ سٹریچ کیا تھا اور پھر پانچ منٹ ہی میں نے اس کو آٹے کے سٹائل میں گوندا ہے تو بہت زبردست ملائم سا نرم سا ہمارا آٹے کی دوڑو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اب یہ بہت اچھا رائز ہوگا کیونکہ ہم نے جب اس کو ٹیپ اینڈ سٹریچ کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ییسٹ اس کے اندر بہت اچھے سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی جو کھٹاس ہے وہ آپ کو بلکل بھی بریڈ میں فیل نہیں ہوگی جو آپ پیٹا بریڈ تیار کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے آٹا میرا تیار ہو چکا تھا اب اس کو میں ڈالوں گی ایک باول کے اندر باول کو میں نے چاروں طرف سے آئلی کر لیا تھا ہلکا سا آئل والا ہاتھ لگا کر اور اب میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل لگا کر اس کو میں پلاسٹک ریپ سے کور کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی ایر ٹائٹ جار کے اندر یا باول کے اندر بھی اس ڈو کو رکھے ایک گھنٹے کے لیے اسے آپ کیچن کانٹر پر شورد دیں کیونکہ آج کل موسم نارمل ہے تو یہ ایک گھنٹے میں بہت اچھے سے رائز ہو جاتی ہے لیکن اگر سردی کا موسم ہو تو پھر آپ اسے ہیٹر والے کمرے میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دی جائے گا گرم جگہ پر تو اسے یہ رائز ہو جائے گی تو جب تک ہماری دو رائز ہو رہی ہے ہم اس کے لیے ایک سپیشل سوس تیار کریں گے جو کہ ہمارے شوار میں کو بہت ہی مزیدار بنائے گی اس کے لیے میں نے ایک چھوٹے سائز کی پیاز لی ہے اس طرح سے کٹ کر ساتھ ہی چار جوے لیا ہیں لسن کے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی کالی میش کا پاورڈر ساتھ ہی میں اس میں اوریگینو لیوز ڈالوں گی اگر آپ کے پاس ہوں تو ڈال لیں انہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی مین چیز ہے سفید تل ایک ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کرنا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنائیں گے ہماری سوس کو اس کو ڈال دیں گے ایک بلینڈنگ جار میں آپ چاہیں تو جوسر والے جگ میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں سرکا ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ککنگ آئل ٹو ٹیبل سپون اب ہم ٹو ٹیبل سپون ککنگ آئل ڈالنے کے بعد اس کے اندر مائنیز ایڈ کر دیں گے فور سے فائیو ٹیبل سپون مائنیز میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور اب ہم اس کو چلایا کے بلینڈر جار کے اندر اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کا جار نہ ہو تو آپ اسے عام جوسر والا جو جگ ہوتا ہے اس میں بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ دہی بھی ایک سے دو ڈیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں تو ویورز بہت ہی مزیدار قسم کی یہ سوس بن کے تیار ہوتی ہے اور یقین کیجئے جب آپ یہ سوس بنا کر شوارمے پر لگائیں گے تو آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اتنی مزیدار بنتی ہے یہ سوس میں نے اس کے اندر ایک سے دو ڈیبل سپون یعنی ہوت سوس یہ ہماری وائٹ سوس تھی جو ہمارے شوارمے کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو یہ سمجھیں اس کا مین انگریڈینٹ ہے تو اب ہم ہوت سوس تیار کریں گے اس کے لیے میں نے تین سلائس لیا ہے پیاس کے ایک لسن کا جوا لیا ہے کٹی ہوئی لال مرشلی ہے نمک لیا ہے زیرا پاودر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی سرکا بھرکے میں نے ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی سویا سوس ون ٹیبل سپون ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی تو اگر آپ سے چیزیں جنسی ہیں جگ میں بلینڈ نہ ہو کیونکہ بہت تھوڑی سی ہے تو آپ اس کو جو مسالہ پیسنے والے ڈبی ہے اس کے اندر ڈال کے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں ورنہ ہاتھ سے بھی پیس سکتے ہیں اب ساتھ ہی میں اس میں چیلی سوس ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون اور یہ ہماری ہوت سوس ہو گئی ہے تیار اسے میں نکال لوں گی ایک بول کے اندر اس وقت ہماری دونوں سوس ڈیڈی ہے چکی ہیں وائٹ سوس بھی اور ریڈ سوس بھی اور اب ساتھ ہی میں نے اس کے لئے کچھ سیلڈ تیار کیا ہے کھیرہ پیاز بندگو بھی گاجر اور شملا میرچ کو میں نے اس طرح سے کرش کیا ہوا ہے تو آپ اس طرح سے سیلڈ تیار کر لیجئے گا تو چلیے اب چکن کو تیار کرتے ہیں چکن کو میرینیٹ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ایک پین کے اندر ہم لیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کے اندر ہم اس چکن کو ڈال رہیں گے تو یہاں پہ بیورز ہم نے اس چکن کو پکانا ہے تو آپ نے جب بھی چکن کو اس طرح سے پکانا ہو تو آپ تھنڈے آئل میں ہی ڈال دیا کریں جب آپ گرم کر کے آئل کو ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چکن ہمارا پین کے ساتھ چپکنے لگتا ہے جس سے اسے ہینڈل کرنا اور مکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے تھنڈے آئل میں ہی چکن کو ڈالا ہے تو کتنے اچھے سے یہ موو کر رہا ہے پین کے ساتھ بلکل بھی نہیں چپک رہا بہت آسانی سے اب یہ فرائی ہوتا جائے گا اور کلر چینج کر لے گا جیسے ہی یہ کلر چینج کرے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دہی تو یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سپون دہی ڈال کے میں نے اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے اب اسے ہم کور کر دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ تک پکنے دیں گے تو یہاں پہ چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے لو فلیم پہ اس کو پکتے ہوئے تو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے ماشاء اللہ سے ہمارا چکن جو ہے ٹینڈر ہو چکا ہے دہی کا سارا پانی جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے اور پیچھے آپ چولے پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو کوئیلے رکھے ہوئے ہیں دہکنے کے لیے تو اسے کیا کریں گے کیونکہ ہم نے سموکی چکن تیار کرنا ہے تو یہ دیکھئے بلکل ٹینڈر ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب اس کے سینٹر میں ہم اس طرح سے جگہ بنائیں گے تو یہاں پہ آپ سینٹر میں کوئی کٹوری رکھنے سٹیل کی اگر کٹوری بغیرہ نہ ہو چھوٹے سائز کی تو آپ یہاں پہ کوئی چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم اس کوئیلے کو رکھ دیں گے جو کہ ہم نے دہکنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور میں نے کوئیلے کے اوپر آئل ڈالا تھا تھوڑا سا تاکہ یہ اچھے سے دہک جائے تو یہاں پہ دیکھئے کولیں ہمارے بہت اچھے سے دہک رہے ہیں اب میں ان کو بجھا دوں گی اور آئل میں نے اس کے اوپر آلڈی دو سے تین ڈرپس ڈالے ہوئے ہیں اب اسے کور کر دیں گے فوراں سے تاکہ یہ سموکی سا فلیور ہمارے چکن میں آ جائے اوپر سے کور اس کے سراغ کو بھی بند کر دیں گے تاکہ اس کا سموک ہے اس کے اندر ہی رہے اب اس کو اسی طرح سے ہی چھوڑ دیں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنی ڈو کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ رائز ہو چکی ہے یا نہیں اس کو اسی طرح ہی پڑھا رہنے دیں گے تاکہ اچھا سا سموکی فلیور جو ہے وہ ہمارے چکن میں آ جائے تو اس سے پہلے میں سیلڈ کا آپ کو بتا دوں اس کو دیکھیں میں ایک باول میں ڈال لیا ہے شملہ مرچ پیاز گاجر اور بندگو بھی یہ چار چیزیں میں نے ڈال کے سیلڈ تیار کیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی چار سے پانچ ٹیبل سپون مائنز کے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی وہ سوس وائٹ سوس جو ہم نے تیار کی تھی دو سے ٹین ٹیبل سپون میں نے وائٹ سوس ڈالی ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر ریڈ سوس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس سیلڈ کو تو یہ ہماری سیلڈ کی ڈریسنگ ریڈی ہو گئی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بنائے گا ہمارے شوار میں ہو تو یہاں پہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے اسے ایک گھنٹا ہو چکا تھا تو بہت اچھے سے یہ رائز ہو چکی ہے میں نے آپ کو باول کے نیچے سے بھی دکھا دیا ہے ماشاءاللہ سے کتنی پھول چکی ہے تو اس کو ہم پنچ کر لیں گے یعنی اچھی طرح سے دبا کے اس کی ساری جو ہوا ہے وہ نکال دیں گے اور ہلکا سا اس کو دوبارہ ایک سے دو منٹ نیٹ کریں گے تاکہ اچھے سے اس کی ساری ہوا نکل جائے اور یہ سیٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں ویوز کتنی ملائم کتنی نرم اور زبردست قسم کی ہماری ڈو بن کے تیار ہوئی ہے اور کتنی زبردست اس کی بریڈ بن کے تیار ہوگی یہاں پہ میں اس ڈو کے سیاد پیڑے تیار کر لوں گی تو آپ نے جس سائیڈ کی پیٹا بریڈ تیار کرنی ہو اسی سائیڈ کے پیڑے نکال لی جئے گا میں یہاں پہ نارمل بس روٹی کے سائز کے ہی پیڑے نکال رہی ہوں روٹی سے تھوڑے سے چھوٹے پیڑے ہیں تو یہاں پہ اس ڈو کے ساتھ میرے ساتھ شوارمیں بن کے تیار ہوئے تھے جو کہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوئے تھے اور بزار والے شوارمیں سے کئی گناہ زیادہ بہتر تھے یعنی والیم میں زیادہ تھے کہ ایک شوارمیں کھا کے ایک پرسن کا جو پیٹ ہے وہ بھر جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اس کے پیڑے نکال لیے تھے ان کو ریسٹلی سے دو سے تین منٹ اور اب ان کو میں تھوٹی سے روٹی کی طرح بیل لوں گی اور ان کے مٹائی روٹی سے تھوڑی سے زیادہ رکھیں گے بلکل پتلا یا بریک ان کو نہیں بیلیں گے بلکہ تھوڑا سا ان کو روٹی سے موٹا رکھیں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے اتنی مٹائی ہے اس کی اور اب اس کو ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح کر کے میں نے اس کے اوپر دیکھیں ایک شاپنگ بیک کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور ساری روٹیاں بیل کے میں ایک کے اوپر ایک رکھتی جاؤں گی تاکہ آپس میں یہ چپکے بھی نہیں اور اس کے اوپر جو خشکی ہے وہ بھی نہ آئے تو یہاں پہ میں نے ساری روٹیاں اس طریقے سے بیل لیں تھی تو بس آپ نے اسے اتنا ہی بیلنا ہے کہ بہت زیادہ بریق نہیں کرنا بس روٹی سے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے روٹی کو میں نے بیل دیا تھا اور توا میں نے ایک گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب اس کو پکانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک طوے کو میڈیم گرم کر لیا تھا بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس میڈیم گرم طوے کے اوپر اس روٹی کو آرام سے ڈال دیں گے اور فلیم بلکل نیچے لو رکھیں گے جیسے دم ولے چاولوں کا فلیم ہوتا ہے اتنا تو دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ کتنی اچھی پھول گئی ہے اب اس کی سائٹ کو ہلکے سے چینج کر دیں گے نرم ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے اور لو فلیم پہ ہی اسے دوسری سائٹ سے بھی پکنے دیں گے بس گولڈن گولڈن سے ایسے سے مارک آئیں گے اور ہلکی ہلکی سے پھول جائے گی تو بس ہماری روٹی تیار ہو جائے گی بہت ہی زبردست بہت ہی نرم سی خستہ سی زبردست قسم کی ہماری پیٹا بریڈ بن کے تیار ہوگی تو ویورز جو کے کھانے میں بہت ہی ذائقے دار ہوگی اور بزار سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہوگی ہلکا ہلکا تھا میں نے اس پیچلا کے ساتھ اس کی سائٹ کو پریس کیا ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ سے ہماری ایک پیٹا بریڈ تیار ہو گئی ہے تو اس کو اب ہم نکال لیں گے اور اسی طریقے سے میں باقی ساری پیٹا بریڈ بھی تیار کر لوں گی تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیا تھا اور اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تاکہ یہ اوپر سے سوفٹ رہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی سوفٹ اور کتنی زبردست قسم کی ہماری پیٹا بریڈ بن کے تیار ہوئی ہے تو اب انشاءاللہ ہمارا شوارما بھی بہت مزے کا لگے گا تو یہاں پہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی وائٹ سوس لگا دوں گی جو کہ ہم نے تیار کی تھی ساتھ ہی میں اس کے اوپر تھوڑی سی ریڈ سوس لگا دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی سپائسز کو بھی اور اس سوسز کو بھی اگر زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ زیادہ ایڈ کر لی جئے گا اگر کم لگانا چاہتے ہیں تو کم ایڈ کر لی جئے گا ساتھ ہی میں اس کے اوپر جو سیلڈ ہم نے مکس کر کے لکھا ہوا تھا سوسیز کے اندر اور ہمائنیز کے اندر وہ اس کے اوپر لگا دوں گی یہ بھی آپ اپنی مرضی کے حساب سے جتنا آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ سیلڈ ایڈ کی دئیے گا ویسے نورمل ہی اچھا لگتا ہے اور اب ساتھ ہی میں اس کے اوپر جو چیکن ہم نے سموکی سا تیار کیا تھا اس کی ایک لیئر لگا دوں گی تو یہاں پہ ویورز اس مٹیریل کے ساتھ میرے تقریبا ساتھ شوار میں بن کے تیار ہوئے تھے یعنی ساتھ لوگوں کے لیے یہ ریسپی بلکل پرفیکٹ ہے تو آپ اسے افطار ٹائم کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست بہت ہی ذائکے دار اور زبردست ٹیسٹی شوار میں بن کے تیار ہوئے تھے تو گارنٹی ہے میری اس ریسپی کے لیے کہ آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا ریزلٹ ملے گا بہت ہی مزے دار یہ شوار میں بن کے تیار ہوا تھا تو یہ دیکھیں ویورز اس کو میں نے اس طرح سے ساری اس کی سمبلنگ کی ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی سوس مزید ڈالی تھی اور اب میں اس کو بٹر پیپر کے اندر ریپ کر رہی ہوں تو ریپ کرنے کا طریقہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے کورنر کے اوپر رکھے اس کو اس طرح سے ریپ کر دیا ہے تو یہاں پہ بہترین قسم کے ہمارے ٹکن شوار میں بن کے تیار ہو چکے تھے اور سات لوگوں کے یہ سرونگ تھی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر آپ ریسپی کو مکمل فالو کریں گے سٹیپس کو مکمل فالو کریں گے تو ایسے ہی زبردست قسم کے بہترین شوار میں آپ کی گھر پہ بہت ہی کم بجٹ میں بن کے تیار ہو جائیں گے تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اسی طرح فری میں دیکھنے کو ملتے رہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ